ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیر دوستو آج کے سمعے میں ضروری ہے ہماری امنیٹی پاور کو سٹرانگ کرنا ساتھ کے ساتھ اگر آپ کو کچھ سمٹمز دکھائی دے رہے ہیں جیسے کی نزلہ زکام خانسی بخار اور گلے میں خراش کا ہونا ایسی سونگنے کی شکتی کو کھو دینا یا پھر آپ کے اس کے علاوہ کوئی بھی وائرس انفیکشن کی اگر آشنگ کا ہے تو آپ گھر پر اس نسخے کو آزما سکتے ہیں اس سے آپ کی امنیٹی پاور بھی بوسٹ ہوگی ساتھ کے ساتھ کسی بھی طرح کا فیور ہوگا وہ ختم ہوگا اور گلے کی خراش کے لیے بھی ہم نے نسخے بتائے ہیں اور جنہیں سونگنے کی شمتہ چلی گئی ہے اس کے لیے بھی ہم نے پورا ویڈیو کو وستار سے بتایا ہے تو پلیز دوستو ہم آپ کے لیے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو سے نیچے والا سبسکرائب بٹن دبا کر اس گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں جس سے آنے والی ہر لیٹر اسٹوڈی آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ جو لوگ آپ کی طرح پرشان ہیں وہ بھی اسے دیکھ سکیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گلوئے کی تو دوستو گلوئے کا آپ کو جو استعمال کرنا ہے آپ کو اس کے لگ بک تین پیس جو ہم نے آپ کو دکھائے تھے ویڈیو میں اتنا بڑا بڑا کاٹ کر آپ کو تین پیس کاٹ لینے ہیں اور تین پیس کاٹ کر اسے کچل کر آپ کو ایک گلاس پانی میں ملا کر اسے اچھی طرح سے اُبال لینا ہے اس کے بعد اس میں شہد ملا لیں پسی ہوئی کالی مرچ چاپ ملا سکتے ہیں اُبالتے ہی سمیں اور اسے آپ کو دن میں دو سے چار بار اسے پی سکتے ہیں جس سے آپ کی امنیٹی پاور سے لے کر گلے کی خراش بکھار کی سمجھتے بھی جوڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جن لوگوں کی سونگنے کی شکتی جا چکی ہے وائرس انفیکشن سے ڈر رہے ہیں تو دوستو انہیں یہ نسکے کا استعمال کرنا چاہیے دوستو ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک گلاس پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اس میں نیبو نیچوڑ کر بھی آپ ساتھ میں بھی گرم کر سکتے ہیں ورنہ گرم پانی میں آپ بعد میں بھی نیبو نیچوڑ سکتے ہیں اور اس میں آپ چاہیں تو تلسی کی بھی کچھ پتیاں تین سے چار پتیاں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دوستو آپ اسی طرح سے نارمل طریقے سے آپ تینوں چیزوں کو بھی گرم کر کے اس کا کارا بنا کر پی سکتے ہیں دن میں دو بار پیائیں گے تو ناک اگر بند ہے گلے میں کھراشے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو گلے میں کھراشے ناک کا بند ہونا یا پھر کسی بھی طرح کا وائرس ہے وہ فیفلو سے جانے سے پہلے فیفلو تک جانے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ناک آپ کی بند ہے تو ناک میں نیوو کی دو سے چار پندے ضرور ڈالیں دن میں دو تین بار ڈالنے سے ناک کھلنے لگتی ہے اور کسی بھی طرح کا اگر آپ کے ویکٹریہ ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں دوستو حال فلال میں دیکھنے کو ملنا ہے کہ جو ابھی سنکرمڑ چڑھ رہا ہے اس کو لے کر اگر آپ کو ایسی کوئی سمسے آپ کو دکھائی دیتی ہے تو دوستو آپ اس میں ادرک اور نیم کا کارا بنا کر دن میں کم سے کم تین بار استعمال کر رہے ہیں لیکن زیادہ ادرک نہ ڈالیں دوستو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ گرم گرم چیزوں کا سیون کرتے ہیں جس سے انہیں پائلز کی سمسے ہو جا رہی ہے یا پھر اینل فیشر اور بھی بہت ساری ایسی سمسے ہو جا رہی ہیں مون کا پورا تیرے سے چھل جاتا ہے گلے میں خراش پڑتی ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ زخم بھی ہو جاتے ہیں تو ایسے میں زیادہ گرم چیزوں کا سیون نہ کر کے آپ سمپل طریقے سے تھوڑا سا درک اور کچھ نیم کے پتے لے کر انہیں کوٹ کر اچھی طرح سے آپ اس کا کارا بنا لیں کارا بنا کر آپ اس میں مشری بھی ملا سکتے ہیں کھانوالی مشری گڑو بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر کر دوستو آپ کو ترنت فائدہ دیکھنے کو ملنے لگتا ہے تو سنکرمڑ سے بچاؤ کے لیے بہت ہی عویشک ہے آپ نیم اور ادرک کا کارا بنا کر پیئیں اور دوستو اس میں آپ میٹھا کرنے کے لیے میں نے جیسا بتایا ہے آپ کو چینی بغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں تو پہر دوستو جو لوگ دھاتروگ یا پھر لکوریا سپندوش کی سمسیہ سے پرشان ہیں وہ ہم سے گھر بیٹھے دوا مگا سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کر کے دھاتروگ نائٹ فول سپندوش شیفر بواسیر ٹائی فیڈ پتھری ان سبھی سمسیہوں کا پورا گارنٹی کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تھنکس سوچنگ